بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سیون ایٹ نائن ٹی وی چینل کے ساتھ افضل حاشمی آپ کی خدمت میں حاضر ہے اس چینل کے ناظرین اور سماعین کو خوش شامدید آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بورڈ آف انٹرمیڈیٹ اینڈ سکنڈری ایڈوکیشن فیصل آباد سے جاری شدہ میٹرک اور انٹرمیڈیٹ کی احسانات تصدیق یعنی ویریفکیشن کروانے کا طریقہ کار گوشت گزار کریں گے کہ آپ کس طرح تعلیمی بورڈ فیصل آباد سے اپنی احسانات میٹرک اور انٹرمیڈیٹ بہ آسانی تصدیق یعنی ویریفکیشن کروا سکیں گے اس ویڈیو کو آخر تک ضرور سنیں تاکہ آپ کو مکمل معلومات سے آگائی ہو سکے تو چلتے ہیں بورڈ آف انٹرمیڈیٹ اینڈ سکنڈری ایڈوکیشن فیصل آباد معزز خواتین و حضرات اور عزیز طلبہ آپ کو میٹرک اور انٹرمیڈیٹ کی احسانات تصدیق کروانے کے لیے جو ڈاکومنٹ ضرورت پڑے گی ان میں نمبر ون درخواست فارم تصدیق اصناد یعنی اپلیکیشن فارم فار ویریفکیشن آف سیٹیفکیٹ نمبر دو چالان فارم نمبر تیم جن اصناد کی تصدیق یعنی ویریفکیشن کروانی ہے ان کی دو دو فوٹو کاپیاں جو دونوں طرف سے پرنٹ شدہ ہوں نمبر چار شناکتی کارڈ یا بے فارم کی فوٹو کاپی درخواست فارم اور چالان فارم آپ گھر پر کمپیوٹر پرنٹر سے آن لائن پرنٹ نکال سکتے ہیں اگر آپ کو گھر پر یہ سہولت مجسر نہ ہو تو کسی قریبی نیٹ کیفے نیٹ سے فارم اور چالان فارم حاصل کر سکتے ہیں اور اگر یہ سہولت بھی آپ کو مجسر نہ ہو تو آپ بورڈ سے یہ فارم اور چالان فارم بہ آسانی حاصل کر سکتے ہیں واضح ہو کہ تصدیق یعنی ویریفکیشن دو طرح کی ہوتی ہے نمبر ایک اندرون ملک کے لئے تصدیق یعنی within country نمبر دو بیرون ملک کے لئے تصدیق یعنی out of country یا abroad بیرون ملک کے لئے کی گئی تصدیقات صرف پاکستان کے اندر کسی بھی سکول کالج جنورسٹی یا ادارے میں استعمال کی جا سکتی ہیں بیرون ملک کے لئے کی گئی تصدیقات پوری دنیا میں کسی بھی سکول کالج جنورسٹی یا ادارے میں بوقت ضرورت استعمال کی جا سکتی ہیں ایک اور بات آپ کے ذہن نشین کر دیں کہ بعض تعلیمی بورڈز نے یہ سہولت بھی دے رکھی ہے کہ بیرون ملک یا اندرون ملک کے لیے کرائے گئی تصدیق کے ساتھ اصناد کی ایکسٹرا کاپیز کی تصدیق بھی کروا سکتے ہیں جن کی تھوڑی سی فیس الہدہ بورڈ کے خاتے میں جمع کروانی ہوگی اس طرح آپ جتنی چاہیں ایکسٹرا کاپیز یعنی تصدیق کروا سکتے ہیں آج کل تصدیق اصناد کے لیے کتنی فیس ادا کرنی پڑے گی نمبر بن اندرون ملک میٹرک انٹر کی فیس مبلک نو سو پچاس روپے فیس سند اندرون ملک میٹرک اور انٹر دونوں کی فیس مبلک انیس سو روپے نمبر دو بیرون ملک میٹرک اور انٹر مبلک چوبیس سو روپے بیرون ملک میٹرک اور انٹر دونوں کی فیس مبلک اٹھتہ لیس سو روپے واضح رہے کہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ان فیسوں میں کمی بیشی ہوتی رہتی ہے تعلیمی بورڈ کی ہر قسم کی فیس حبیب بینک کی مقررہ شاخوں میں جمع کروائی جا سکتی ہے جو کہ ہر شیر اور قصباجات وغیرہ میں موجود ہیں تاہم تمام بورڈز میں بھی فیس وغیرہ جمع کرنے کے لیے بینکس موجود ہیں فیس وغیرہ جمع کروانے کے بعد ایک کاپی اپنے ریکارڈ میں بھی رکھ لیں تاکہ بوقت ضرورت کام آئے اب درخواست فارم کے ساتھ چلان فارم بینکس سے مور شدہ کی اصل کاپی نمبر دو اصنات کی دھو دو کاپیاں نمبر دین شناکتی کارڈ کی کاپی یا بے فارم کی کاپی نتھی یعنی سٹیپل کر کے بورڈ آفیس میں جمع کرا دیں تقریباً اسی روز تصدیق شدہ مطلوبہ اصنات آپ کو وصول ہو جائیں گی یا بورڈ آفیس والے آپ کو وصول کرنے کی ڈیٹ اور ٹائم بتا دیں گے آپ کی انفارمیشن کے لیے مزید یہ کہ اندرون ملک کے لیے تصدیق شدہ فوٹو کاپیاں آپ کو ایک کھلے لفافے یا لوز پیپر کے صورت میں وصول کرائی جائیں گی مگر بیرون ملک کے لیے کرائے گئی تصدیقات آپ کو ایک بند لفافہ جو کہ باقاعدہ سیل شدہ ہوگا آپ کے حوالے کیا جائے گا اس کو آپ نے ہرگز ہرگز نہیں کھولنا اور اس کو مزید اٹسٹیشن کے لیے آپ نے آئی بی سی سی یعنی انٹر بورڈ کمیٹی آف چیئرمین لاہور یا اسلام آباد لے کر جانا ہوگا مزید آپ کے علم میں یہ بات بھی ہونا ضروری ہے کہ بیرون ملک کے لیے کرائے گئی تصدیقات کسی بھی تعلیمی بورڈ کی جاری شدہ تاریخ کے بعد تین ماہ تک آئی بی سی سی کے دفتر لاہور یا اسلام آباد میں جمع کرائی جا سکتی ہیں تین ماہ بعد آئی بی سی سی کے معزز اہلکاران اور افسران تصدیق کو ریجیکٹ کر دیتے ہیں یعنی بیرون ملک کے لیے تصدیقات کی ویلیڈیٹی آئی بی سی سی میں جمع کرانے کے لیے تین ماہ تک ہوتی ہے آئی بی سی سی سے اصناد کو اٹسٹ کروانے کا طریقہ کار اور اس کے بعد فاران آفز سے اٹسٹ کروانے کا طریقہ کار ہماری اگلی ویڈیو سیون ایٹ نائن ٹی وی ویڈیو نمبر دو میں ملحظہ فرمانے کے لیے نیچے سبسکرائب اور گھنٹی کے بٹن کو ٹچ کریں تاکہ آپ کو فوری اگلی ویڈیو بھیجوا دی جائیں اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے مقاصد میں کامجاب فرمائے اور بنی نو انسان کے لیے آسانیہ پیدا کرنے اور خوشیاں پاٹنے کی توفیق عطا فرمائے آمین یا رب العالمین اس کے ساتھ ہی آپ سے اجازت چاہتا ہوں اللہ نگے مان